بالوں کا گرنا کسی حق تک قدرتی بات تو ہے لیکن آج کل کی ناکس غزاؤں نے اس مسئلے کو زیادہ پیچیتا کر دیا ہے نوجوانی کے عالم میں ہی لوگ گنجے ہو رہے ہیں حتیٰ کہ خواتین کو بھی بال تیزی سے گرنے کا مسئلہ لاحق ہو چکا ہے افسوس کہ ہم ایسی صورت میں ٹوٹکے اور عدویات تو بہت استعمال کرتے ہیں لیکن اپنی غزاؤں کی جانب توجہ نہیں کرتے بال گرنے میں ناکس خوراک اور بال دوبارہ اگانے میں اچھی خوراک کا کتنا بڑا کردار ہے آسٹریلوی لڑکی کیمبرلی نیسن کی کہانی سے آپ اس کا اندازہ بہ آسانی کر سکتے ہیں میل آن لائن کے مطابق آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی 31 سالہ کیمبرلی نیسن کا کہنا ہے کہ روز مرہ پریشانیوں میں کچھ زیادہ ہی گری رہنے کی وجہ سے میں اپنی خوراک کا مناسب طور پر خیال نہیں رکھ رہی تھی چند ماہ قبل جب میرے بال تیزی سے گرنے لگے تو ابھی میری توجہ خوراک کی جانب نہیں گئی بلکہ میں سمجھ رہی تھی کہ بالوں کو ڈائی کرنا اور کیمیکل والے کاؤسمیٹکس کا استعمال کرنا ان کے گرنے کا سبب بن رہا تھا میرے بال اتنی تیزی سے گر رہے تھے کہ میں گنجی لگنے لگی تھی میں نے اس صورتحال سے پریشان ہو کر اپنے بالوں کو ڈائی کرنا چھوڑ دیا اور ان پر کسی بھی قسم کے لوشن، آئل یا دیگر کاؤسمیٹک مسنوات کے استعمال بھی نہیں کرتی تھی مگر اس کے باوجود میرے بال گرنے کا مسئلہ حال نہ ہوا بلاخر جب مسئلے کے کچھ سمجھ نہ لگی تو میں نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا تب مجھے پتا چلا کہ مجھے انیمیا کا مسئلہ لاحق تھا یعنی میرے جسم میں آئرن کی کمی تھی اگرچہ میں گوشت اور دودھ وغیرہ استعمال کرتی تھی لیکن اس کے باوجود میرے جسم میں آئرن کم تھا اب مجھے نئی بات پتا چلی کہ سبزیوں کا بھرپور استعمال بھی آئرن کی کمی کو پورا کر سکتا ہے میں نے گوشت اور دیگر ڈیری مسنوات کے ساتھ سبزیوں کا استعمال بڑھا دیا اور میں ایک مہینے تک ایک آئرن سپلیمنٹ بھی استعمال کرتی رہی تقریباً ایک ماہ بعد میں نے دیکھا کہ میرے بال دوبارہ اگنا شروع ہو گئے تھے اب میرے پورے سر پر گھنے بال ہیں اور میں اس کے لیے آئرن کی کمی پوری کرنے کی سوا کچھ نہیں کرتی کیونکہ بنیادی طور پر یہ آئرن کی کمی ہی تھی جو میرے بال گرنے کا سبب بن رہی تھی موسیقا جو میرے بال ب manga موسیقا موسیقی